سینیا سوفٹوئر انجنئر یہ لو ویدی کی گئے آقا میں سے دائیوٹو اما آشیر وچن وننا نیل بے کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدوه و نصلي على رسوله الكریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و تلکالاییام ندابلوها بین الناس صدق اللہ العظیم محترم بھائیو بدرگو اور دوستو اور خصوصا آج کے اس جلسے میں اسٹیج پر جلوہ افروز ابراہیم ستار صاحب ایس ایم پاٹیل صاحب وی این باغائت صاحب عبدالغفور بھائی اسی طریقے سے ہمارے حافظ عبدالوحاب صاحب جنرل سیکریٹری جمعیت علامہ ہند زیلا باگل کوٹ مولانا عبدالرعوف صاحب نظیر بھائی سوراج بھائی بسوراج بسوراج بھاؤو اور اسی طریقے سے ہمارے میرا صاحب اور یہ جو دو بھائی ہے ہمارے اللہ ان لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے مغرب کے پہلے سے یہ بیچاروں نے کمان سوالی ہوگی ہے نظامت کی اب مجھے نام نہیں معلوم ہے لیکن اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اسی طریقے سے ہمارے یہ بھی جو بھائی ہے اور یہ نبی صاحب نبی صاحب اور یہ ایکس ایم بھی یہ جو بھائی ہے ماشاءاللہ یہ لوگ بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم لوگ تو بیٹھے ہوئے ہیں اسٹیج پر لیکن یہ جلسہ جو سکسس اور کامیاب ہے یہ انہی لوگوں کی محنت کی وجہ سے ہے اسی طریقے سے ہمارے یہ جو نوجوان ہیں یہ ماشاءاللہ یہ جو ینگ جنرل جنریشن ہے ہمارا اور یہ یو یود سرکل ہے یہ بچے بھی جو ہے مغرب کے پہلے سے محنت کے اندر لگے ہوئے ہیں تو کوئی بھی چیز جو سکسس ہوتی ہے کامیاب ہوتی ہے ایک مرسیڈیز کار وہ پچاس لاکھ روپیے کی ہوتی ہے لیکن اس کے اندر ٹائر کے اندر جو پچاس پیسے کا وال ہوتا ہے وہ بھی قیمتی ہوتا ہے اگر ٹائر کے ٹیوب میں کا مرسیڈیز کار یہ بولے میں پچاس لاکھ کی میں ایک کروڑ کی ہوں اور مجھے پچاس پیسے کا وال نہیں چاہیے وال جو ہوتا ہے نا ٹیوب کے اندر جو لگایا جاتا ہے مجھے یہ پچاس پیسے کا وال نہیں چاہیے تو مجھے آپ بتاؤ وہ پچاس لاکھیا ایک کروڑ کی کار چل سکتی ہے کیا بھائی نہیں چل سکتی ہے تو ہمارے لیے ہر ساتھی قیمتی ہے خاص طور پر حضرت سلطان شہید ٹیپو رحمت اللہ علیہ کی زندگی پر جس طریقے سے لوگوں نے روشنی ڈالی اب میں میرے پاس میں روشنی ڈالنے کے لیے کچھ بچا نہیں لیکن اکثر لوگوں نے جو روشنی ڈالی خاص طور پر مجھے کننڈ نہیں سمجھتا ہے لیکن ایکشن اور آپ لوگوں کا جو اتصاہ تھا اسے دیکھ کر میں کم سے کم اتنا تو سمجھ سکا کہ ماشاءاللہ ایسی باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں جو ہمارے کام اور ہمارے نفے کی ہے جیسے ایسے ایم پاٹیل صاحب نے کہا اور بی این باغائید صاحب نے جو کہا اور ان کے بعد مولانا عبدالروف صاحب نے جو کہا کہ اس پر کتاب لکھی جانی چاہیے واقعی میں بھی یہ وہ باتیں ہیں اور ان لوگوں کے دل کی گہرائیوں سے حضرت سلطان ٹیپو عقیدت دی گئی ہے وہ قابل تاریف ہے ہمارے ابراہیم ستار صاحب میں آپ کی شخصیت سے بہت زیادہ انسپائیڈ ہوا ہوں انسپائیڈ مینز وات آپ لوگوں نے دیکھا ہوں گا بڑے بڑے کرکیٹر بڑے بڑے فوٹبالر بڑے بڑے جو میڈیا میں آتے ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے آپ کی لائف میں جو چینجس آیا ہے آپ کس کی وجہ سے آپ کی لائف میں چینج آیا وہ کہتے ہیں ویرات کولی سے پوچھا جائے وہ کہیں گا کہ میں سچین تینڈل کر سے انسپائیڈ ہوا ہوں اور سچین سے پوچھا جائے وہ کہیں گا میں سنیل گاوز کر سے انسپائیڈ ہوا ہوں تو یہ دنیا میں ہر جونئر وہ اپنے سینئر سے کیا ہوتا ہے بھائی انسپائیڈ ہوتا ہے ابراہیم ستار صاحب کی جو شخصیت ہے ابھی یہاں پہ زیادہ ٹائم نہیں ہے کیونکہ مجھے مستقل ان کے اوپر ایک سبغ دینا ہے اسلاح معاشرہ کا جو میں روز ایک سبغ دیتا ہوں ایک ٹاپک ان کے اوپر رہے گا ان کی جو انسپریشن ہے وہ صرف میرے لیے نہیں ہمارے ہر مسلم نوجوان کے لیے ہے جو آج ہندوستان کے اندر یہ کہتا ہے ہمارے ساتھ میں ذاتی واد ہو رہا ہے ہم کچھ عب نہیں مل رہی ہے ہم کمپنی کارخانے میں جاتے ہیں انٹرویو کے لیے ہم کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے وہ سارے نوجوانوں کے لیے ہمارے ابراہیم ستار صاحب جو ہے وہ ایک مثالی شخصیت ہے کہ ایک مسلمان اگر وہ اپنی محنت سے اگر وہ اپنے کو منوانا چاہے کہ میں کیا ہوں تو دنیا اس کے قدموں میں سر جھکا دیتی ہے اندوستان کے پردھان منتری ماننیے نرندر موڈی جی ان کو بھی جو ہے ہمارے ابراہیم ستار صاحب کو آوارڈ دینا پڑا پدم شری کا اس سے بڑھ کر آپ بتائیے ایک مسلمان نے جب ملک کے پی ایم کو اپنے سامنے جھکا دیا تو مسلمان کیا نہیں کر سکتا ہے اب ابراہیم ستار صاحب کے لیے ایک شیر بولوں گا اور اپنی بات آگے رکھوں گا کہ کلندر سنگ مرمر کے مکانوں میں نہیں ملتا کلندر سنگ مرمر کے مکانوں میں نہیں ملتا میں اصلی گھی ہوں بنیوں کی دکانوں میں نہیں ملتا اور میں اس لیے بتا رہا ہوں میں انشاءاللہ مستقل سبغ دوں گا اس میں پورے ڈیٹیل آئیں گے اگر میں بھول جاؤں تو حفظ عبدالوحاف صاحب آپ سے درخواست ہے آپ مجھے یاد دلانا کہ آپ یہ ٹاپک پہ سبغ دینے والے ہیں بول کے اب میرے محترم دوستو یہ ہمارے لیے عبرت کی بات ہے اور یہ جو جتنے لوگ یہاں پہ جنہوں نے بات کیے حضرت سلطان شہید تیپو رحمت اللہ علیہ کے وہ دھرم نرپیکش تھے سارے سماجوں کو انہوں نے لے کر چلے سب نے یہی بات کہی اب میں آپ کو آج کرنڈ کے حالات میں دو چار اگزامپل دیتا ہوں ارے بھائی میرے یہ ہم کو بار 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 پرو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ مسلمان بادشاہوں نے کتنی دھرم نرپیکش دکھائی ہے اور سارے سماجوں کو ساتھ میں لے کر چلے ہیں آپ آج کی ڈیٹ میں دیکھئے دوبائی کے جو بادشاہ ہے شیخ زائد انہوں نے ہمارے ملک کے پردان منطری کو بھلا کر وہاں پر ایک مندیر کی بنیاد ڈلوانے کے لیے لگائی آپ لوگوں نے یہ نیوز پڑے کیا نہیں پڑے ارے بھائی پڑے کیا نہیں پڑے ہاں نہیں پڑے ہوں گے گوگل کے اندر جاؤ آج کے زمانے میں کچھ بھی impossible نہیں ہے آج کے زمانے کا مفتی اور آج کے زمانے کا انسائیکلوپیڈیا آج کے زمانے میں چلتا پھرتا پورا کتب خانہ آپ کے جیم میں ہیں گوگل میں جاؤ اس میں آپ کو پورے ڈیٹیلز ملیں گے شیخ زائد نے ہمارے پردان منطری کو وہاں بھلا کر کہا کہ ہندو کمیونٹی کے لوگ بھی ہمارے دوبائی میں جاگ کرتے ہیں یو اے ای میں کام کرتے ہیں ان کے عبادت کے لیے بہت زمانے سے آپ کو ایک عبادت خانہ چاہیے تھا ہم زمین دیتے ہیں آپ عبادت خانہ بناو اس ٹائم پہ بہت سارے ہمارے علامہ نے ان پہ کفر کے فتوے دیئے بہت ساروں نے ان کو کہا کہ یہ اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں لیکن آج ہندوستان کے اندر جو ہزاروں لوگ آئیودیا کے اندر جمع ہوئے ہیں اور وہ یہ آواز لگا رہے ہیں کہ ہم یہاں پر ایک بدخانہ بنا کر رہیں گے ایسی کنڈیشن میں شیخ زائد کی مثال خود ان کے لیے ایک جوتا ہے کہ تم اس ملک میں جہاں پہ مسلمان تمہارے بھائی بند ہے تمہارے ساتھ رہنے والے ہیں تم ان کا اتنا دل دکھا رہے ہو اور ہزاروں کلومیٹر دور ایک اسلامیستان کے اندر جہاں پہ کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے بادشاہی حکومت ہے وہاں ایک مسلمان تم کو زمین دے رہا ہے مندر بنانے کے لیے یہ عبرت ہے یہ اور خالی دوبائی کی مثال نہیں ہے اب میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں ملیشیا کس کا ملک ہے ارے بھائی ملیشیا کا نام سنے ہوں گے نا آپ لوگوں نے ملیشیا کس کا ملک ہے کس کی حکومت ہے وہاں پر بولو نا مسلمانوں کی مہدیر محمد وہاں کے وزیر آزم ہیں ان سے پہلے تم کو عبد الرزاق تھے ان سے پہلے تم کو عبد الرحمن تھے مسلمانوں کا ملک ہے پوری حکومت وہاں پہ مسلمانوں کی ہے لیکن آپ کو سن کے حیرت ہوں گی وہ مسلمانوں کے ملک میں ہمارے ہندوستان میں جن دیوی دیوتاؤں کی پوجہ کی جاتی ہے ان کی سب سے بڑی مورتیاں اس ملیشیا کے اندر ہیں بھگوان مروغن کا نام سنیں آپ لوگوں نے بھگوان مروغن ساؤت انڈیا کے بہت بڑے دیوتا ہے ان کی ایک سو پچاس فٹ کی مورت وہ ملیشیا کے اندر ایک جزیرے کے اندر وہ ہزاروں سال پورانی ہے اس کے علاوہ ہمارے ملک میں بھگوان رام کو سب سے بڑا دیوتا مانا جاتا ہے ان کی دیڑھ سو فٹ کی مورت آج بھی ملیشیا کے اندر وہ وہاں پر ہے اس کو بیٹا کاؤ بول کے کہتے ہیں اس علاقے کے اندر آج بھی موجود ہے اس کے علاوہ ہندوستان کے اور کئی دیوی دیوتا ہے ان کی مورتیں ہزاروں سال پورانی ہے آج بھی وہاں پر موجود ہے اب آپ لوگ بولیں گے میں وہ مثال کیوں دے رہا ہوں اس لیے کہ میں نے میری آنکھوں سے دیکھ کر آیا وہاں پر وہاں کی گورنمنٹ نے وہ ساری چیزوں کو اس لیے باقی رکھا ہمارے ہندوستان کے بےوقوفوں کو سبق سکھانے کے لیے کہ ارے دیکھو ایک مسلمانوں کا ملک ہے مسلمان جو چاہے وہ کر سکتے ہیں اس کے باوجود مسلمانوں نے تمہارے دیوی دیوتاوں کے پورے اسٹیچیوں کو باقی رکھا ہوا ہے ان کی حفاظت کی ہے اور دنیا بھر کے لوگ ان کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو مسلمانوں نے ان کو بتایا آج کی تاریخ کے اندر کہ مسلمان کبھی بھی کسی کے مذہب پہ ظلم کرنے والے نہیں ہیں کبھی بھی کسی کو تکلیف پہنچانے والے نہیں ہیں کبھی بھی کسی کے ایموشنز کو ٹھیس پہنچانے والے نہیں ہیں اگر مسلمان ایسے ہوتے تھے تو وہ ملیشیا جہاں مسلمانوں کی حکومت ہے مسلمان ایک بھی مورد باقی رکھتے تھے گیا بھائی ارے بھائی بولو نا نہیں رکھتے تھے لیکن انہوں نے باقی رکھا تو اس لیے میرے محترم دوستو یہ ہماری تاریخ اور ایسا مت سمجھو کہ یہ ان کو پتا نہیں ہے پوری دنیا کو پتا ہے کہ مسلمان کے دل کتنے بڑے ہیں ہم کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا فتح مکہ کے بعد جو غزویں ہنین ہوا تھا اس کے اندر غنیمت کا جو مال آیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ غنیمت کا مال صرف مسلمانوں میں نہیں تقسیم کیا بلکہ مشریکی نے مکہ میں بھی تقسیم کیا کن میں تقسیم کیا بھائی تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے چودہ سو سال پہلے مسلمانوں کو یہ سکھا کر گئے ہر سماج کو اپنا سمجھو کس کا سمجھیں گے بھائی اپنا سمجھو مسلمان سمجھ رہے ہیں آج بھی اور اسی پہ عمل کرتے ہوئے شیخ زائد نے دوبائی کے اندر مندر کے لیے جگہ دی ملیشین گورنمنٹ نے وہ ہزاروں سال پرانی مرتیوں کو آج بھی باقی رکھا ہوا ہے اور اس کے علاوہ دیکھو مسلمان کا دل کتنا بڑا ہے مسلمان کسی کا گھر نہیں جلاتا مسلمان کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا مسلمان کا دل کتنا بڑا ہے ہمارے پونہ شہر کے اندر ہمارے دلید بھائی رہتے تھے امبیٹ کر نگر کے اندر اچانک آگ لگ گئی وہاں پر اور آگ لگنے کے بعد تقریباً پچھتر جو جھوپڑے ہیں جو مکانات تھے وہ جل کے راہ ہو گئے اب جن کے مکانات تھے وہ رونے دھونے لگے ماتم منانے لگے وہ محلے میں مسلمانوں کے بھی مکانات تھے سارے مسلمان ایک جگہ پہ جمع ہوئے مسجد میں مسلمانوں نے مشورہ کیا اور کہا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں جو یہودی پڑوسی تھے ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا جو مشریکین پڑوسی تھے ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا تو یہ ہمارے دلید بھائی جو ہے یہ اسی اسٹی اور او بی سی سماج کے جو بھائی ہے یہ کون ہیں ہمارے بھائی پڑوسی ہے ان کے گھر جل گئے ہیں اب ان کے گھروں کو دوبارہ بنا کر دینا یہ کس کی ذمہ داری ہے ارے بھائی بولو نا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے مسلمانوں نے کیا کیا وہ غریب مسلمان آپ سوچو جھوپڑ بٹی کے علاقے میں جو رہنے والے مسلمان ہیں وہ بیچارے بھی ان کے جیسے وہ کیا کر سکتے تھے لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں جو دینے والے مسلمان ہیں ہم ان کے دروازوں پر جائیں گے انہوں نے ٹیمیں بنائی دس 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 نوجوانوں کی ٹیمیں بنا کر پورے شہر کے مسجدوں میں ان کو پھیلایا کہ ہر جمعہ کو جاؤ مسجدوں کے گیٹ پہ رومان لے کے کھڑے رہو اور چندہ جمع کرو وہاں پر اب مسلم نوجوان ہر ہر مسجد کے سامنے جا کر چندہ جمع کرنے لگے آپ کو سن کر حیرت ہوں گی جمعہ کے بعد جو جمعہ ہونے والا چندہ ہے صرف اسی چندے سے مسلمانوں نے ہمارے دلیت بھائیوں کے 75 مکانات بنا کر دے دی اچھا یہ نیوز اگر آپ کو دیکھنا ہے تو یوٹیوب کے اوپر ابی پی مازہ مراتی چینل جو ہے ابی پی مازہ اس کے اندر یہ نیوز ہیں ابی پی مازہ نے اسپیشل ریپورٹ بنایا اس کے اوپر پندرہ منٹ کی اور وہ جو دلیت بھائی تھے ان کے گھروں میں جا کے انٹرویو لیے وہ رونے لگے دہاڑے مارمار کے انہوں نے کہا ہمارے سرو پہ چھت نہیں تھا لیکن یہ جو ہمارے مسلمان جو پڑوسی ہے امچے جے شیجاری آہت تے آمچہ ساٹھی بھکت مسلمان ناہیت تے آمچہ ساٹھی آمچے بھگوان آہیت انہوں نے کہا شریف یہ مسلمان ہمارے پڑوسی نہیں ہے ہمارے لیے دیوتا بھی یہی ہے اور بھگوان بھی یہی ہے جو وقت پہ ہمارے کام آئے تو مسلمان کا دل ایسے ہوتا ہے دل اسی لیے مسلمان کے دل کے بارے میں کسی شاعر نے کہا کہ کہہ رہا ہے شور دریہ سے سمندر کا سکوت جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی خاموش ہے اور پھر دوسرے شاعر نے کہا کہ طالب تو برسات میں ہو جاتے ہیں کم ظرف طالب تو برسات میں ہو جاتے ہیں کم ظرف طالب جو رہتے نا تھوڑا سا پانی زیادہ آ گیا کہ اوپر سے بھینہ شروع کر دیتے ہیں مستی میں آ جاتے ہیں پھر چیر لگ جاتی وہ طالب کے دیوار کو تو طالب زیادہ پانی آ گیا تو برداشت نہیں ہوتا پھر وہ الگ الگ طریقے کے بیان دینے لگ جاتے ہیں پھر شاعر نے کہا کہ طالب تو برسات میں ہو جاتے ہیں کم ظرف اور باہر کبھی آپے سے سمندر نہیں ہوتا سمندر کبھی اپنے آپے سے باہر ہوتا گیا بھائی کتنی بھی بارش پڑھنے دو کتنے بھی توفان آنے دو تو مسلمان کا دل کس کے جیسا ہے سمندر کے جیسا ہے اس لیے وقت کافی ہو چکا ہے پس آپ تمام لوگوں سے میں اجازت چاہتا ہوں آخیر میں یہی درخواست کروں گا دیکھو ہمارا ایک فاؤنڈیشن ہے اسلاح معاشرہ فاؤنڈیشن اور اس کا مقصد یہ ہے ہمارے جو نوجوان ہیں ہماری جو نوجوان نسل ہے اس نوجوان کے اندر اسلامی اسپریٹ کیسے پیدا کرنا اور آپ کو اگر ہمارے ساتھ میں جڑنا ہے یوٹیوب کے اوپر میرا چینل ہے مولانا اکبر حاشمی کے نام سے وہ چینل پہ آپ جا کر ہمارے پورے بیانات وغیرہ سن سکتے ہیں سبسکرائب کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم سے اگر کانٹیکٹ کرنا ہے ہمارا ایمیل آئی ڈی ہے آئی ایم ایف پونے انڈیا ایڈ دار ایڈ جی میل ڈاٹ کام آپ لوگ میرا موبائل نمبر بھی لے سکتے ہیں میں آپ لوگوں کو ہمارے واتس اپ اور دوسرے گروپس میں میرے ساتھ جوائن کروں گا تاکہ ہم ایک دوسرے کے ٹچ میں رہے ہم نے ہمارے نوجوانوں کے لئے ٹوئنٹی فور آرز چوبیس گھنٹے یہ فیسیلیٹی دی ہے آپ کا جو پروپلم ہے جو پریشانی ہے جو آپ کا مسئلہ ہے آپ ہم کو فون کرو ہم کو بیل کرو انشاءاللہ ہم سے جتنا ہو سکتا ہے ہم آپ کو گائیڈ لائن کریں گے آپ کی رہبری کریں گے تو اس کے لئے بھائی ہمارے نوجوانوں سے یہ میں نے درخواست کی اور آخیر میں شکریہ کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں میں خاص طور پہ ہمارے حافظ عبدالوحاب صاحب اسی طریقے سے عبدالغفور صاحب عبدالغفور صاحب اور اسی طریقے سے یہاں پہ جتنے بھی یہ آرگنائزرز ہیں اس جلسے کے اور اس پروگرام کے آپ لوگوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں آپ کے جلسے میں دو الفاظ بول سکوں اس کے لئے میں محالی پروالو آپ تمام لوگوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کو بہترین بدل عطا فرمائیں جزائے خیر عطا فرمائیں اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس جلسے کو ہمارے اس شہر کے اندر امن و امان کا پیار کا محبت کا اور ہر سماج میں ایک دوسرے کے ریسپیکٹ کا ذریعہ بنائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیلئے بھرگے بہترین بدل عطا فرمائیں مولانا نے بہت ہی مختصر وقت میں بہت اچھے باتوں ہمارے سامنے سنائے جو ہمارے ذہنوں میں بھی نہیں تھے ہم ویڈیو دیکھے تھے ٹیو میں دیکھے تھے اخبار میں پڑے تھے تمام باتیں لیکن جو اونٹ کر کے گئے ہمارے اس کا اس سے ابھی وہ بڑے بڑے لوگ اگر وہ بھی ہوتے تو وہ بھی وہ لوگوں سے کہا ہوتے ہیں متعصف ضرور ہوتے ہیں اللہ قبول فرمائے اور مولانا کی سفر کو جو ہے اللہ قبول فرما کر ہمارے نجات کا ذریعہ بنا آتے ہیں میں مولانا کی دعا ہوگی اس سے پہلے ایک دو تیم باتیں بھائی ہم لوگوں نے اتنے سب باتیں سنی ہیں گھنٹوں سے بیٹے ہیں تو ہمیں ایسے چند ارادیں لے کر کے